اسلام علیکم یاسمین حما خان چینل میں آج ہم بنا رہے ہیں ایک ایسی ریسپی سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ آج ہم بنائیں گے کیا ہے جب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہو کہ آج کیا سالم نے پکے گا کیا تب آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بے حد مزیدار ریسپی ہے اور بنانے میں بھی جھٹ پٹ ہے آپ نے اس کو بچپن میں اپنے دادی یا نانی کے ہاتھ سے ضرور کھایا ہوگا تو آج ہم بنا رہے ہیں خش خش اور انڈوں کا خاگینہ یہ بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اس کے اندر آلو بھی ایڈ ہوتے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو جن چیزوں کو ہم نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی پیاز لیا ہے اس کو باریک بلکل باریک چوب کر کے رکھا ہوا ہے دو بڑے سائز کی ٹاماٹر لیا ہے اس کو بھی ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے پانچ انڈے لیا ہے جو اس کا مین انگیریٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے تین میڈیم سائز کے آلو لیا ہے یہ دیکھیں آپ ہم نے یہاں پر تین آلو لے لیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم اس کو گریٹ کر کے یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر خش خش لیا ہے اور خش خش کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے سو کر دیا ہے گن گنے پانی میں اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی پھول جائے گی اور یہ پیسنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی تو ہم اس کو ہی پیس کے پہلے تیار کریں گے باقی کے اور چیزیں ہماری تیار ہیں آلو کو ہم گریٹ کر لیں گے موٹی سائٹ سے اگر آپ کے پاس میں خش خش نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے کاجو کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ مغز کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن خش خش سے جو تیزٹ آتا ہے بہت اچھا آتا ہے کاجو کا بھی تیزٹ اقریباً ایسا ہی ہوتا ہے آلو کو سب سے پہلے ہم گریٹ کریں گے اور موٹے سائٹ سے گریٹ کریں گے اور اس کو پانی کے اندر ہی چھوڑے رہنے دیں گے آلو کو ہم نے گریٹ کر لیا اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ ختم ہو جائے ایک سرونگ سپون آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بہت زیادہ تیز آئل نہیں ہے ہمارا گرم اس میں سب سے پہلے ہم پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو تھوڑا ساٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک تیز پون زیرہ ایٹ کر لیں گے زیرے کا فلیور آنا چاہیے یہ تڑک رہ نہیں چاہیے تو پیاز کو ہم ہلکا سا ساٹے کریں گے ہلکا غلابی پن اس کے اندر آنے لگے تب ہم اس کے اندر اور چیزیں میکس کرتے جائیں گے پیاز کا کلر ہمارے لائٹ سا گولڈن کلر ہوا ہے بس اتنا ہی ہم کو اس کو فرائی کرنا اس سے زیادہ نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم ہری مرچے ڈال دیں گے دو ہری مرچ کو میں نے باریک کٹ کر کے لے لیا ہے وہ ہمیں اس کے اندر ایٹ کر دیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے برابر جنجر اور گالک پیسٹ اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ریٹ چیلی پاورڈر ایک ٹی سپون کورینڈر پاورڈر ایٹ کر لیں گے وان فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون اس میں ہم سالٹ ایٹ کر لیں گے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جتنا تیکھا اور پسند کرتے ہیں اسے حساب سے آپ کر سکتے ہیں گیس کا فلیم میں نے سلو کر کے رکھا ہے اسے تیس سکت کے لیے مسالو کو ہم اسی طریقے سے بھون کر تیار کریں گے اور اب اس کے اندر ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر ایٹ کر کے اسے دو تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے کہ ٹیماتر ہمارے تھوڑی سوپٹ ہو جائے ٹیماتر پیاز ہماری تھوڑی سوپٹ ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم خشتہ شاید کر دیں گے کمنٹس کٹ کے آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپ آپ کو اب تک کیسی لگ رہی ہے ساتھ ہی آپ نے اپنی دادی یا نانی کے ہاتھ سے کبھی یہ سبزی کھائی ہے کبھی اس سالن کو آپ نے چکھا ہے تو یہ ضرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کے منتظر رہوں گی اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے خشتہ ہماری بھون چکی ہے آئیل اوپر آنے لگا ہے آپ دیکھیں اس کو سیپریٹ سا ہونے لگا ہے اب اس کے اندر ہم آلو ایٹ کر دیں گے جن کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہے پانی سے لگ کر دیا ہے آلو کو اچھی دریگے سے ہم میکس کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو کوک کر لیں گے چمت چلاتے ہوئے تاکہ آلو تھوڑے سے ساپٹ ہو جائیں آلو کو پکتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں مگر آلو ابھی ساپٹ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ گرمی کے آلو ان کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم اسے کور کریں گے سلو فلیم پہ اسے دو سے تین منٹ کے لیے اور کوک کر لیں گے آلو کو رکھے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم چیک کر دیں گے ایک دفعہ بیچ میں میں نے اس میں چمچ چلا دیا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاورڈر اب اس کو میکس کر لیں گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے خشکش کی اور دیکھنے میں آپ دیکھ رہے ہوئے کتنا زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ یہ تیسٹی لگتا ہے اب اس کے اندر ہم دو ہری مرچیں ڈال دیں گے موٹی کٹی ہوئی اس طرح سے اچھے سے اسے بھی میکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اب ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر انڈے تو انڈوں کو توڑ لیا ہے میں نے ایک باول کے اندر یہ دیکھیا اس طرح سے انڈوں کو توڑ لیا ہے وہ سارے ہم یہاں ایڈ کر لیں گے فلیم بلکل سلو رکھیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آلو کے ساتھ میں تو انڈا بھی ہمارا کوک ہو چکا ہے لاسٹ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر پیور گھی اس سے اس کا جو ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے لاسٹ میں ہی ڈالیں جب آپ کا انڈا پک چکا ہو تو اس کی جو خوشبو ہے برقرار رہے گی اچھے سے پھر سے میکس کر لیں گے تو اب یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ہارا دھنیا اور فلیم آف کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے انڈے خشخش کا سالن بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہوا ہے آپ نے اپنے بچپن میں کھایا ہوگا یہ ضرور اس کو بنا کر کے آپ کھائیے آپ کی بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں گے آپ اس کو گرما گرم پراتھو کے ساتھ میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ پر بھی سرف کر سکتے ہیں یہ جو ٹیسٹی سا سالن ہے اس کو بنانا جتنا آسانے کھانے میں یہ اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اس کو بچپن میں خاکینہ بھی کہا جاتا تھا اس کو انڈے کا خاکینہ بھی بولتے ہیں یہ دیکھئے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ہے آپ اس کو بنائیے کھائیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے ریسی پی پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی ریسی پی میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ